موسیقی جنوبی پنجاب میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ملتان میں دو ہزار ایک سو تیرہ افسران اور اہلکار تینات بہاول پر میں ایک ہزار دو سو چالیس اہلکار آٹھ سو آٹھ رزاکار مامور جلوسوں کی سی سی ٹی وی کیمروں سے مونیٹرنگ شاری تحفظ کا احساس دلانے کے لیے ملتان مزفرگر کوٹ اردو اور تونسہ شریف میں فلیگ مارچ سبائی وزیر قاظم علی کا دورہ بہاول اگر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا آر پیوز ڈی پیوز سمیت دیگر انتظامی افسروں کے دورے موسیقی تیرے علم کا سایہ قائم رہے ہمیشہ اکس حیدر قرار بہتر کے لکشر لشکر کا صفحہ صلح آٹھ مہرم غازی عباز علم دا کی شہادت کا دے ملتان سمیت جنوبی پنجاپ میں ماتمی جلوس ازاداروں کی سینہ کوبی اور زنجیر زنی تبیم داد کے لیے ریسکیو سکوڑ بھی ہم رہا موسیقی بہاول پور رحیم یار خان میں ماتمی جلوس ربائیتی راستوں پر گامزن جلوس کی گزرگاہوں پر بہترین انتظامات ازاداروں کا سینہ کوبی کر کے شہدہ کربرا کو پرسا اچھریف خیفور سادات میں علم کے جلوس ربائیتی راستوں پر گامزن بہاول اگر میں آٹھ محرم الحرام کے نسبت سے شہزادہ علی قاسم علیہ السلام کی محمدی کا قدیمی جلوس امام بارگاہ باب علی سے برامت ہوا سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ازادارہ نے حسین علیہ السلام کی جانب سے نوحہ خانی ارماتا جلوس امام بارگاہ جامعہ تظہرہ پہنچ کر اختتام پسید ہوا گلتان میں شاگرد کے قدیمی تازیہ کی مرمت تازیہ آج زیارت کے لیے رکھا جائے گا قدیمی تازیہ خوبصورتی اور نقش و نگار میں بے مثال ہے تازیہ کی لمبائی 33 فٹ اور چڑائی 10 فٹ ہے بہاولپور میں بھی قدیمی تازیوں کی تیاری آخری مراحل میں داخل جانب پور میں شہزادہ قاسم کی یاد سے منصوب سیج کا کام حکمل بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ جنبی پنجاب کے عوام سیخ پا بولے زیادہ بلانے کے سبب پنکھیں بھی بند کر دیئے ہیں گھر کا راشن پورا نہیں ہوتا بل کہاں سے ادا کریں گے حکومت کو ریلیف دینا ہے تو بل ادا کریں علم کا حصول بھی مشکل سٹیشنری کی قیمتیں بڑھ گئیں بلتان میں ایک ماہ کے دوران قیمتوں میں 35 فیصل اضافہ بڑھتی ہوئی قیمتوں سے والد ہیں دکاندار پریشان نوٹس لینے کی اپیر دم تاریخی ورسہ ادم توجہ کا شکار شہرشاہ سوری دور میں تعمیر کردہ مسجد خستہ حالی کا شکار چار کروڑ روپے فنڈ سے تعمیر و مرمت کا کام ماند پڑ گیا شہریوں نے عبادت گاہ کو محفوظ بنانے کا مطالبہ کر دیا ملتان ترکیاتی ادارہ ڈائریکٹر جنرل سے محروم اڑھائی ماہ گزانے کے باوجود تائیناتی نہ ہو سکی نئے منصوبوں کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز کے خلاف کاروائیاں بھی روپ گئیں ملتان کی عدالتوں پر بوجھ بڑھ گیا ہائی کورٹ ڈسٹرک کورٹ میں ایک لاکھ مقدمات زیرے التواہ صرف اہم نویت کے کیسز پر سمار کیسز کو جلد نپٹانے کے لیے ججز کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ ملتان میں جرائیں پیشہ ناصر بے لگان گزشتہ ہفتے چوری اور ڈکیتی کی ایک سو سٹھ سٹھ وارداتیں شہری ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے کے مال و ذر سے محروم اقدام قتل کے چار واقعات ریپورٹ پانچ افراد زخمی بیسلی چوری قومی جرم چور ریایت کے مستحق نہیں میپکو کا ریجن بھر میں بیسلی چوروں نادہنگان کے خلاف آپریشن اب تک تیس ہزار نو سو پچیس بیسلی چور دھر ریے گئی ہیں نادہنگان سے دس ارب روپے ریکاور ہو چکے ہیں میپکو سارفین کے مسائل کا فوری حل ملتان سمیت دیگر شہروں میں کھولی کچہریاں سارفین کی شکایات پر فوری احکامات ایس ڈی اوز روزانہ گیارہ سے ایک بچے تک مسائل سنیں گے سارفین شکایات درج کرا سکتے ہیں جنوبی پنجاب میں گرمی کی لہر برکرار رحیم یار کان میں زیادہ سے زیادہ پارا بیالیس ڈگری ریکارڈ میرہ غادی کان میں درجہ حرارت اکتالیس ڈگری ریکارڈ ملتان بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ پارا چالیس ڈگری رہا ملتان ڈویئر میں کپاس کی اگیتی کاسٹ کی چنائی موسمی صورتحال کے سبب کپاس کو تین روز کے لیے زخیرہ کرنا ضروری نمی کا تناسب زیادہ ہونے سے فٹی متاثر ہونے کا خجہ منڈی میں قیمت بھی کم ملتی ہے جنوبی پنجاب میں باسٹھ سہولت سینٹرز کا قیام ایم پی ایز رانہ اقبال سراج اور سلمان نئیم کا دورہ میاری ذریعی عدویات ریائیتی نرخوں پر دستیاب ہیں ڈیریکٹر ذرا توسی بہاولپور کی بریفنگ رحم یارکان میں ایم پی اے حبیبو رحمان نے سینٹر کا دورہ کیا اب پنجاب کے کالیجز جدید تطوت پر استوار ہوں گے آئی ٹی اور اے آئی لیپس قائم کرنے کا فیصلہ ایچی سی نے تین ارب پچاس کروڑ روپے مانگ لیے پی سی ون تیار جلد پی این ڈی بورٹ کو ارسال کیا جائے گا سرکاری سکولوں میں میواقع فیز تری شروع کرنے کا فیصلہ ملتان کے تین بوائز اور تین گرلز ہائی سکولوں میں درخت لگائے جائیں گے پچھلے سال لگائے گئے درختوں کی انسپیکشن کی جائے گی مراسلہ جاری تعلیمی بورڈ ملتان کے زیر احتیمہ میٹرک کا سپریمنٹری امتحان بیس اگت سے پیپر شروع ہوں گے تاریخ کا اعلان طلبہ بورڈ آفکس میں داخلہ جمع کرا سکتے ہیں سنگل فیز کے ساتھ آخری تاریخ بائیس جولائے مکرر ایمیٹسنج یونیورسٹری ملتان کے وائز چانسلر کی چیئرمن سینٹ سے ملاقات یوسف رزا گھلانی نے سکلز ڈیویلپمنٹ اور ڈگری پروگرامز کو سراحہ انفرسٹرکچر کو بڑھانے کے لیے فنڈنگ اقدامات کا اعلان بھی کیا صبحی وزیر قانون اور مواصلات ملک صحیب کا دورہ میاں والی جلوس روڈز کا معاینہ انتظامات پر اظہار اتمنان آشورہ کے مرکزی جلوس کے مونیٹرنگ کے لیے قائم کنٹرول روم کا بھی معاینہ قیام امت کے لیے اجلاس کی صدارت سیکیورٹی امور کا جائزہ لیا صبحی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات آشورہ کے اختتام تک ملتان میں رہیں گے جلوس اور مجالس کے سیکیورٹی امور کی مونیٹرنگ کریں گے ادھر صبحی وزیر برائے مائنس شیئر علی گورشانی کا دورہ مزفرگڑ اند کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی انتظامات کا جائزہ ایڈیشنل ڈیفٹی کمیشنر جنرل یوسف کی بریفنگ آشورہ پر امن و امان کو ہر صورت یقینی بنانے کا عز ڈی جی خان میں ازاداروں کی سہولت کیلئے میوسیپل کارپوریشن کے انتظامات مکمل جلوس کے راستوں میں پانی کا شرکاؤ ایم سی کے کیمپس میں سبیل کا بھی احتمال جلوس روٹ سے تجاوزات کا خاتمہ سٹریٹ لائٹس کو بھی فال کیا گیا ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے محکمہ صحت متحری نو اور دس محرم کو سچاری اسپتال کھلے رہیں گے سی ای او ہیلتھ میاوالی ڈاکٹر امیر احمد کہتے ہیں ڈاکٹرز نرسز اور دیگر عملے کی چھٹیاں منسوخ ہیں تحصیل اسپتال خانپور کے امرجنسی بارڈ میں ڈاکٹر اور دیگر سٹاف کی تعداد میں اضافہ ادویات کی مقدار بھی بڑھا دی گئی سبیلوں اور نصروں نیاز کے لیے مٹی کے برطنوں کی مانگ میں اضافہ ساری کا بات میں مٹی کے پیالے گلاس، خجی اور ٹیوٹیاں کی فروغ چاری شہری کہتے ہیں سبیلوں اور نیاز کے لیے مٹی کے برطنوں کی روایت نسل در نسل چلی آ رہی ہیں میدان کربلا کے پیاسوں کو پورسا ملتان سمیت جنبی پنجاب میں سبیلیں اور نصروں نیاز کا سلسلہ چاری تھنڈا پانی شربت دودھ پلایا جانے لگا چاول نانحلین بھی تقسیم شہریوں کا کہنا ہے سخت گرمی کی یہ پیاس شہدائے کربلا کی یاد دلاتی ہیں موسیقی